ہی یعنی الفلا جنہوں نے یورپ کی مغربی عیسائی طاقتوں کا اکیلے مقابلہ کیا اور انہیں کئی بار شرمناک شکستیں دی اسلام دشمن مغرب نے جہاں ایک سلیبی جنگجو جس نے بیت المقتص قبلہ اول پر حملے میں حصہ لیا اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ٹکنالوجی کا نام اس کے نام پر رکھ دیتا ہے جی ہاں آپ سب نے یقیناً اپنے موبائل فون پر بلو ٹوٹ کو استعمال کیا ہوگا لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بلو ٹوٹ ایک صفاق قاتل اور مسلمانوں کا دشمن تھا اور یہ نام اسے اس کے مصنوعی نیلے دانت کی وجہ سے دیا گیا اسلام دشمنوں نے تو ایک طرف ایک عیسائی سلیبی جنگجو کے نام کو ایسے زندہ رکھا مگر دوسری جانب ایک عظیم مسلمان جرنیل کو ڈاکو اور چور بنا کر پیش کیا خیر الدین بربروسہ کو نہ صرف اس ایک فلم میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ انیس سو تری پن میں بننے والی فلم ریڈرز آف تا سیون سیز میں بھی بہلی ڈاکو اور ویلن کا نام بربروسہ ہے تری ڈی جیم بریولی ڈیفارٹ میں ڈاکو سردار کا نام خیر الدین بربروسہ ہے اسی طرح ایک نوول لکھا گیا تیف لارڈ یعنی چوروں کا سردار اور خیر الدین بربروسہ کو چوروں کا سردار کے طور پر پیش کیا گیا امت مسلمہ کے اس بہادر بیٹے کے وہ عظیم کارنامے جس کی بدولت مغرب ان کا دشمن بن گیا اور آج تک اس دشمنی کا بیر پال رہا ہے ان سب کارناموں اور سب حالات زندگی کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ نیچے دیئے گے سبسکرپشن بٹن کو کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اپنی تاریخ اور قومی ہیروز کو جاننے کے لیے ایسے ہی دوسرے ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں لیس پوز کو یونانی جزیرہ جو کبھی اسلامی سلطنت کا حصہ تھا میں ایک فوجی سپاہی یاکوب آغا کو اللہ پاک نے دو بیٹیوں اور چار بیٹوں سے نوازا یاکوب آغا کا تعلق البانوی نسل سے تھا جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور عثمانی مسلمان فوج میں شامل ہو گئے ان کے چاروں بیٹوں اسحاق، عروج، الیاس اور خزر نے ایک کشتی لی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ تجارت کا آغاز کیا لیکن اس وقت بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی پر یسائیوں کا مکمل غلبہ تھا وہ مسلمانوں کی کشتیاں جہاں دیکھتے انہیں لوٹ لیتے اور مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیتے یا غلام بنا لیتے ایسے ہی ایک واقعے میں جب عروج اور الیاس ایک سفر پر تھے نائٹ ہاسپٹلرز جو فری میسن کا پرانا نام ہے نے ان پر حملہ کر دیا اپنا دفاع کرتے کرتے الیاس شہید ہو گئے جبکہ عروج کو قیدی بنا لیا گیا اور بودرم کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا خزر جنہیں دنیا خیر الدین بربروسہ کے نام سے جانتی ہے اس وقت ایک دوسرے سفر پر تھے اپنے ایک بھائی کی شہادت اور دوسرے کی قید کی خبر سننے کے بعد تیاری کرنے لگے کہ اپنے بھائی کو کفار کی قید سے آزاد کروایا جائے آخرکار تین سال کی تیاری کے بعد وہ وقت آن پہنچا اور انہوں نے بودرم کے قلعے پر حملہ کر کے عروج کو آزاد کروا لیا سپین جس پر کبھی مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو اپنا غلام بنائے ہوا تھا جب چاہتے انہیں قتل اور ریپ کرتے اور کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا نہ تھا عروج نے قید سے آزاد ہونے کے بعد اپنے بھائی خزر کے ساتھ مل کر اپنی تجارتی کشتیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو سپین سے نکالنے کے کام کا آغاز کر دیا الیاس کی شہادت کے دوران عروج اپنی ایک ٹانگ بھی کھو چکے تھے لیکن اس معذوری کو بھی انہوں نے اپنے آڑے نہ آنے دیا اور لکڑی کی ٹانگ لگا کر اپنا کام کرتے رہے بہت کم عرصے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو سپین سے افریقہ اور ترکی لانیے میں کامیاب ہو گئے جس کے باعث سپینی مسلمان انہیں پیار سے بابا عروج کہنے لگے کیونکہ عروج کی داڑی سرخ تھی اور اطالوی زبان میں سرخ داڑی والے کو بربروسہ کہتے ہیں اطالوی بابا عروج کو بربروسہ کہنے لگے اس وقت تک اٹلی سپین یونان میں عروج کا نام مشہور ہو گیا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی کے ہاتھ نہیں آتا اور کامیابی سے سپین سے مسلمانوں کو نکال کر لے جاتا ہے ایک مقامی عثمانی گورنر نے انہیں اپنی بیری فوج میں شامل کر لیا اور ان کو اٹھارہ کشنیوں کے ایک بحری بیڑے کی کمان دے دی انہوں نے سپینی مسلمانوں کی امداد کا کام تیز کر دیا جہاں پہلے وہ یہ کام مکمل چھپ کر کرتے تھے اب فوجی دستیں حاصل ہونے کے بعد دشمن کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے کی صورت میں مقابلہ کرتے اس دوران دونوں بھائیوں نے بے شمار مارکوں میں اٹلی، سپین، نائٹ ہاسپیٹلرز کو شکست دی ان کے ساحلی اڈوں کو تباہ کیا مصر کے مملوک سلطان اشرف کانسورہ الغوری نے بھی کچھ کشتیاں انہیں دے دی اسی طرح پندرہ سو چار میں تیونس کے حکمران ابو عبداللہ محمد حامس نے اپنے بحری اڈے بھی بربروسہ برادران کے لیے کھول دیئے اس دوران سپین کے معاجرین کی مدد کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ عیسائی بحری لٹیروں کو شکستیں دی اور تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا پندرہ سو نو میں اسحاق بھی تجارت چھوڑ کر اپنے بھائیوں عروج اور خضر المعروف خیر الدین کے ساتھ شامل ہوئے پندرہ سو گیارہ میں اسپین نے الجزائر پر حملے کے لیے فوج رغانہ کی جسے ان بھائیوں نے سمندر میں ہی اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے بلکہ ان کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اس مسلمان دستے نے سپین کے بحری اڈوں پر حملہ کر دیا اور بہت سی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا پندرہ سو تیرہ اور چودہ میں ہسپانوی بحری بیڑے نے کئی دفعہ ان سے شکست کھائی بحر متوسط میں جزائر پر قائم سپین اور اٹلی کے قلوں پر ایک ایک کر کے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا الجزائر کے ساحلی علاقے سپین کے قبضے میں تھے جسے ان بھائیوں نے کمال ہوشاری اور بہادری سے شکست دی اور ہسپانوی شمالی افریقہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے پندرہ سو اٹھارہ میں دس ہزار کی ہسپانوی فوج نے سپین کے بادشاہ چارلس پنجم کی قیادت میں مقامی مسلمان حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج سے اروج اور اسحاق اور ان کے ساتھیوں کتلمسن کے مقام پر گہرے میں لے لیا دونوں بھائی جمع مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے خضر کو عثمانی بحری فوج کو سپریم کمانڈر یعنی ایڈمرل بنا دیا گیا اور خیر الدین کا لقب دیا گیا اب ایک طرف خضر المعروف خیر الدین بربروسہ تھے اور دوسری طرف سپین، اٹلی، سسلی، فرانس، برطانیہ اور ان کے پٹھو مسلمان حکمران خیر الدین بربروسہ نے نہ صرف پندرہ سو انیس میں سپین اور اٹلی کی متحدہ فوج کو شکست تھی بلکہ ایک دوسرے مارکے میں فرانس کو بھی ان کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکنا پڑا پندرہ سو تئیس میں اپنے بھائی علیاس کے قاتلوں نائٹ ہاسپلرز کو بدترین شکست دے کر حساب برابر کیا افریقہ میں عیسائیوں اور ان کے پٹھووں کو صفایہ کرنے اور بحر متوسط کے جزائر کو پاک کرنے کے بعد خیر الدین بربروسہ نے یورپی بندرگاہوں کا رخ کیا اور مسلمان بحری طاقت کا سکہ بٹھایا ایسے ہی سپین پر ایک حملے میں ستر ہزار مسلمانوں کو سپین کی قیج سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے آئے خیر الدین بربروسہ کے خلاف تمام یورپی عیسائیوں کو پاپائے روم پاپ پال سوئم نے متحد کیا وینس منٹوہ سپین پرتگال مالٹا جنیوہ آرڈر آف سینڈ جان اور اٹلی کی بحری فوجوں نے مل کر مقدس اتحاد کے نام سے ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی جس میں ایک سو بارہ چھوٹی کشتیاں پچاس بڑی کشتیاں ایک سو چالیس طوپوں سے لیس جہاز اور ساٹھ ہزار فوجی شامل تھے خیر الدین بربروسہ کے پاس صرف ایک سو بائیس چھوٹی کشتیاں اور بارہ ہزار فوجی تھے اپنے سے بڑی فوج سے لڑنے کا خیر الدین کے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا پانچ کنا بڑی فوج کو لے کر ان کا متقبر کمانڈر آندرے دوریا جب سمندر میں اترا تو شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یونان کے جنوب مغرب میں پریویزہ کے مقام پر سمندر میں اٹھائیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھتیس کو بحری جنگ آغاز ہوا ہواوں کے رخ اور سمندری لہروں کو بربروسہ نے اس طرح استعمال کیا کہ عیسائی فوج کی عددی برتری ان پر بھاری پڑنے لگی اور مسلمان سپاہیوں کے شوق شہادت اور جذبہ ایمان کے سامنے عیسائی فوج ریت کی دیوار کی طرح بہ گئی ایک ہی دن میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا عیسائیوں کے دس جہاز ڈوب گئے تین جل گئے چھتیس پکڑے گئے تین ہزار عیسائی فوجی گرفتار ہوئے اور ہزاروں ہلاک کر دئیے گئے یا ڈوب گئے اندرے دوریا بھاگ نکلا جبکہ عیسائی ایک بھی مسلمان جہاز کو مکمل تبار نہ کر سکے اس دنگ کے بعد عیسائیوں کی طاقت ٹوٹ گئی اور سمندروں پر مسلمانوں کے جھنڈے لہرانے لگے خیر الدین بربروسہ کے جھنڈے کے اوپر نصر من اللہ وفتح قریب و بشر المؤمنین یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا جبکہ نیچے چاروں صحابہ اکرام کے نام درج ہوتے اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور تلوار ذلفکار بنی ہوتی اب کسی میں جورت نہ رہی تھی کہ سمندروں میں مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے فرانس اور امریکہ نے عثمانیوں کو خط لکھے اور صلح کی پیشکش کر دی ہر طرح کی تعویداری کے وعدے کیے مسلمان فوج کی بہتری اور سمندر میں شر پسندوں کے خلاف آخری عمر تک خیر الدین بربروسہ کام کرتے رہے پندرہ سو چیلیس میں استمبول میں وفاد پائی لیکن ان کے وفاد کے دو سو سال تک عیسائیوں میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ سمندروں میں مسلمانوں کا مقابلہ کے لئے نکل سکے مغرب تو ان سے نفرت اس لئے کرتا ہے کہ امریکہ کے مقامی لوگوں کی طرح وہ مسلمانوں کا قتل عام کر کہ ان کے ممالک پر قبضہ نہیں کر سکا اور خیر الدین بربروسہ اور ان جیسے بہادروں نے ہمیشہ ظالم تاغوت کے دانت کھٹے کیے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل میڈیا برین واش ہو کر دشمنوں اور ان کی تہذیب سے پیار کرنے لگے ہیں جبکہ حق کے لئے لڑنے والوں کو چور ڈھاکو مان بیٹھے ہیں اور مساوات برابری عزت غرط انصاف دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جہالت سمجھنے لگے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ